آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان اس پوزیشن اس نوبت پہ آ گیا کہ ہمیں اپنی ایکانومی کو چلانے کے لیے اپنے ادارے بیجنے پاڑ رہے ہیں یہ وہ ائرلائن تھی جس نے دنیا کی بہترین ائرلائنز کو اسٹیبلش کرنے میں ہیلپ کیا اسسٹنس پروائیڈ کی انڈیا ہم سے بہت آگے تب ہی چلا گیا تھا جب انہوں نے آئی آئی ٹیز بنائی تھی نائیٹین سکسٹی میں ٹھیک ہے نیرو کے ٹائم پہ ٹھیک ہے تب سے ان کا ویان تھا انڈیا کو آئی ٹی میں اور ان چیزوں میں آگے لے کے آنے کا پاکستان پی آئی اے کو بیجنے پہ لگاو ہے لیکن پی آئی اے کو خریدنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے پوری خبر یہ ہے کہ پی آئی اے بکنے جا رہا ہے اور اس کو لینے کے لیے کوئی انویسٹر ہے ہی نہیں اور آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اب سے دو روز پہلے اس ائرلائن کو بیچنے کے لیے گورنمیٹ ہاتھ پاؤں مار رہی ہے کوئی خریدار نہیں ہے مارکٹ میں پاکستان میں مجھے لگتا ہے کل کو جتنی زمین فٹ پات سڑکیں سب کچھ بچا ہے وہ بھی پروپٹی ڈیلر خرید لیں گے ہم ہمارے یہاں مدریسات بن رہے تھے اور ہمارے یہاں چیزیں پلوٹ کی جاری ہاتھ کی فیکٹرییاں بن رہی تھی نا سیدھی طرح کے ہمارے یہاں کنٹرول آفغانیسان کو کرنے کی کوششیں کی جاری تھی تب وہاں پہ بیٹھ کے جب ان کے دن فائم فائنس مینسٹر بن مون سنگھ ان کے جو اکانومک پولیسیز تھی انہوں نے انڈیا کو نائنٹی ون میں اکانومک پولیسیز دی تھی انڈیا کو اوپن کیا تھا دنیا کے اوڑیوں کے بھاہو بکری ہے پی آئیے اور پی آئیے کی بات تو میں بات میں کروں نا آپ سب سے پہلے دیکھیں پاکستان میں سندھ کے اندر سٹیل مکس کا کیا حال ہے آل موس بک چکی ہیں وہ پاکستان میں جگہ جگہ پر موٹر ویس جو ہے وہ گروہ رکھی جا رہی ہے پاکستان کی ریلوے کی کیا صورتحال ہے اور تو اور ابھی میری نظر سے پاکستان کا سب سے اتھینٹک نو نیوز پیپر ہے آپ کو میرا بھی یقینہ نہ ہو تو آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے گا اس میں یہ نیوز آئی ہے کہ پاکستان میں سندھ میں لڑکیاں بیچی جا رہی ہیں ٹیٹا گروپ نے اس کو خریدا ٹھیکے جی اور وہ سارا چلایا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک بڑی کلاس ائرلائن بنائیں گے وہ چلا رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں ایک ایسی ائرلائن جو دنیا میں ٹرینڈ سیٹر تھی جو لیڈ کر رہی تھی ایوییشن انڈسٹری کو جو انویشن میں سب سے آگے تھی ٹیکنالوجی میں سب سے آگی تھی اس کا یہ حشر ہو چکا ہے کہ ایکیومولیٹڈ ڈیٹ کی میں بات کروں کرزے کی بات کروں تو اس وقت ایٹ تھرٹی بلین روپیز کا کرزہ ہے پی آئیے کے اوپر اب ٹاٹا گروپ فاکزامبل آیا ہے انہوں نے ٹینز آف بلینز لگائے ہیں اس کو ٹرانسفارم کرنے میں چار سو ستر نئے ائرکرافٹ بھی لے کے آ رہے ہیں ہمارے لوگوں کا کیا ہے جو بندے نے جو بندہ پلان کر رہے ہیں کہ میں یہ ائرلائن ہوں گا پاکستانی حکومت بلکل اس نوبت پر آ گئی ہے کہ اپنے ائرلائن پی آئیے کو بیچ رہے ہیں مگر مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ ائرلائن کو بیچ رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی ملک پی آئیے کو خریدنے کے لئے تیار نہیں ہے سارے ملکوں نے پی آئیے کو خریدنے سے انکار کر دیا ہے جبکہ دوسری طرف انڈین نیشنل ائرلائن ہے جو روز بروز پاکستانی میڈیا پاکستانی گورنمنٹ پر بہت زیادہ غصہ ہے اور پاکستانی حکومت کو بہت سی باتیں سنا رہی ہیں یہ لوگوں کی ساتھ پاکستانی میڈیا اور خاص کر پاکستانی پبلک جو سڑکوں پر نکل کر آئی ہے اور احتجاج کر رہی ہے ویڈیو شیئر کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ ویڈیو میں لاس تک رہیے گا کہ پاکستان اپنی ائرلائنز پی آئیے سیل کرنے جا رہا ہے آخر کیا وجہ ہے کہ پاکستان اس پولیشن اس نوبت پر آ گیا کہ ہمیں اپنی اکانومی کو چلانے کے لیے اپنے ادارے بیجنے پاڑ رہے ہیں کیا وجہ ہے اس کے پر بات کریں گے اسلام علیکم عمر علیکم السلام کیسی آپ میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں میں بھی فیڈ فارٹ خبر سنی ہے جی پی آئیے فار سیل کیا کہنا چاہیں گی آپ نا سب سے پہلے اس خبر کی کریں کریکشن کیسے پی آئیے فار سیل اچھا پی آئیے خبر آئی ہے پی آئیے فار سے آپ نے بھی را دی خبر سنی ہے جو پروپر خبر ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان پی آئیے کو بیجنے پر لگا ہے لیکن پی آئیے کو خریدنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے پوری خبر یہ ہے کہ پی آئیے بکنے جا رہا ہے اور اس کو لینے کے لیے کوئی انویسٹر ہے ہی نہیں اوریوں کے پاہو بکری ہے پی آئیے اور پی آئیے کی بات تو میں بعد میں کروں نا آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں پاکستان میں سندھ کے اندر سٹیل ملز کا کیا حال ہے آل موسٹ بک چکی ہیں وہ پاکستان میں جگہ جگہ پر موٹر ویسٹ جو ہے وہ گلوی رکھی جا رہی ہے پاکستان کی ریلوی کی کیا صورتحال ہے اور تو اور ابھی میری نظر سے پاکستان کا سب سے ایتھینٹک نیوز پیپر ہے آپ کو میرا بھی یقینہ نہ ہو تو آپ اٹھا کے پڑھ لیجئے گا اس میں یہ نیوز آئی ہے کہ پاکستان میں سندھ میں لڑکیاں بیچی جا رہی ہیں بیٹیاں بیچی جا رہی ہیں اس حد تک گر چکے ہیں ہماری سوچ اور ہمارا معاشرہ اور ہمارے حالات جو ہمارے کانومک حالات جو ہیں یہ ہماری سیٹویشن ہے اور اس کی ذمہ دار آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی ذمہ دار کون ہے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کی جو مجودہ صورتحال ہے یہ بہتر ملک کیا آپ اس کے اوپر کہنا چاہیں گی پاکستان کی صورتحال کیوں پر بات کریں کیسے کریں مجھے بتائیں ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں انہوں نے اپنے اپنے مفادات سے کوئی باہر نکلے تو بہتری کی بات ہو نا یہاں پر صحیح غلط کی بحیث میں سے اس تقرار میں سے کوئی باہر نہیں نکلتا سچے جھوٹے کی تقرار میں سے کوئی باہر نہیں نکلتا یہاں پر ایک پولیٹیشنز دکھا دیں جس نے اپنا ٹائم پیریڈ پورا کیا ہو ایک بندہ نہیں آتا ہے اور پھر ایک حکومت آتی ہے وہ اپنی پولیسیاں بنا کے جاتی ہے بجائے اس لیے ان پولیسیوں کو کمپلیٹ کیا جائے نہیں دوسرے کنٹریز کی ہم بات کریں گے کیا سمجھتے ہیں جو ہمارے نیبر کنٹریز ہیں لیکن اس سے پہلے آج سے یہ سوال کروں گا لیکن اس سے پہلے بھائی سے بات کرتا ہوں آپ کا نام محمد زہیر زہیر بھائی کیا کہنا چاہیں گے پی آئی اے فار سیل اور یہ جیسے بین نے بات کی جیسے آپ بھی کہہ رہی ہے بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے میرا بھی یہی رائیٹ ہوگا جو آپ بھی کہہ رہی ہے وہ ہنڈر پرسنٹ یہی ہے کیا ایسا ہوا ان چند دہائیوں میں ان چند ڈیکیڈز میں کہ ایک ایسی ائرلائن جو دنیا میں ٹرینڈ سیٹر تھی جو لیڈ کر رہی تھی ایوییشن انڈسٹری کو جو انویشن میں سب سے آگے تھی ٹکنالوجی میں سب سے آگی تھی اس کا یہ حشر ہو چکا ہے کہ اکیومولیٹڈ ڈیٹ کی میں بات کروں کرزے کی بات کروں تو اس وقت ایٹھ تھرٹی بلین روپیز کا کرزہ ہے پی آئیے کے اوپر لاسز جو ہیں وہ تقریبا سیون ہنڈرڈ بلین روپیز کے قریب پہنچ چکے ہیں اور اگر اس کو ڈالر ٹرمز میں بات کی جائے تو اندازہ لگایا جاتا ہے ٹوٹل لائیبلٹیز کا وہ ہیں ٹو پوائنٹ ایٹھ ون بلین ڈالرز تین ارب ڈالر کے قریب نقصان پیدا کرنے والی پاکستان کی انٹرنیشنل ائر لائن یہاں تک کیسے پہنچی آج اس کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو ایک ڈیٹیلڈ آورویو دیتے ہیں کی پی آئیے کی ہسٹری کیا رہی اور کیسے اس کا آغاز ہوا کون اس کو آن کرتا تھا کب اس کا رائز ہوا اور کب اس کا ڈکلائن شروع ہوا انیشیلی 1946 میں اورینٹ ائر ویس کے نام سے ایک کمپنی جو کہ بریٹش انڈیا میں آپریٹ کرتی تھی کیلکٹا میں بنائی گئی تھی ان کے چیئرمن تھے ایم اے اسفہانی وہ جب پارٹیشن ہوئی تو انہوں نے ری لوکیٹ کر دیا اورینٹ ائر ویس کو کراچی میں ٹھیک ہے اس کے بعد میں جب فلائٹس کی ڈیمانڈ بہت بڑھ گئی ڈمیسٹیکلی بھی انٹرنیشنلی بھی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایس پاکستان ویس پاکستان میں بہت لمبا فرق تھا جو گرافیکل ڈیفرنس وز ویری مچ ٹو کور بائی لینڈ تو اسی لیے بہت زیادہ ایوییشن انڈسٹری میں پوٹنشل ریکوائیڈ تھی ڈیمانڈ بھی بہت ریکوائیڈ تھی اور اس کو میٹ کرنے کے لیے کراچی میں ری لوکیشن ہوئی اور اس کے بعد میں گورنٹ اف پاکستان نے یہ اکنالج کیا کہ we need an airline of Iran اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو domestic need ہے اس کو میٹ نہیں کر پا رہے 1955 میں گورنٹ اف پاکستان مرجر کرتی ہے اورینٹ ائر ویس کے ساتھ اور پی آئی اے کو اسٹیبلش کرتی ہے 1955 میں اور اس کے بعد پہلا روٹ لنڈن کا جو ہے وہ بنایا جاتا ہے انٹرنیشنلی جہاں پر کیرو میں اور روم میں بھی سٹاپ آور تھا جس کا مطلب یہ ہے کہ لنڈن جانے کے لیے ایجپٹ اور پھر اٹلی سے ہو کر یہ روٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کیا گیا 1959 میں دیکھیں ٹھیک ہے جی انڈیان نیشنل ائر لائن رہی ہے بڑے ارام سے اور انہوں نے میں دیکھا تھا جو فائنانس منسٹر نیرملا صاحبہ انہوں نے بڑے کلیر کام انہوں نے کہا کاروبار کرنا حکومت کے کام نہیں ہم کاروبار نہیں کہ انہوں نے ٹاٹا کو دے دی یہ لو یا ٹاٹا گروپ نے اس کو خریدا ٹھیک ہے جی اور وہ سارا چلایا اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک بڑی کلاس ہیئر لائنگ بنائیں گے وہ چلا رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں یہ ایک ایک چیز تو ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ہم یہاں تو سیریز ہی نہیں ہیں یا ہماری انڈسٹیننگ ہی نہیں ہے اب ٹاٹا گروپ فار ایک زامبل آیا ہے انہوں نے ٹینز آف بلینز لگائے ہیں اس کو ٹرانسفارم کرنے میں چاٹھ سو ستر نئے ائرکرافٹ بھی لے کے آ رہے ہیں ہمارے لوگوں کا کیا ہے جو بندے نے جو بندہ پلان کر رہے ہیں کہ میں یہ ائرلائنگ لوں گا میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں اس بہو بندہ لے رہا نہیں چاہتا تھا وہ شڑول سا بندہ ہے مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ ہے کہ میں پاس یہ بھی بتا دوں میرے پاس ائرلائنگ ہے اس نے اتنی پبلیسٹی لی ہے اس سارے چکر کے اندر اتنی پبلیسٹی لی ہے اس سارے چکر کے اندر ٹھیک ہے کہ ساری کی ساری دنیا کو پتا چل گیا پائزن یہ بندے صاحب بھی ہیں اور بہت زیادہ پبلیسٹی اب یہاں تو ہونا کہ بھائی آپ ائرلائنگ خرید بھی رہے ہیں چلو پرافٹ والا نہیں ہے حکومت کہہ رہی ہے کہ اور جہاز بھی ڈالو چیزیں بھی کرو تو ایک سیریس ہو تو حکومت بسیکلی ڈالا ہنڈ رہی ٹھیک ہے جی اب ائر انڈیا نے ایک کیپٹل انٹینسیف فائیوئیئر پلان بنایا کہ ہمیں کیسے اپنی پوٹینشل اوہ یار میں آپ کو باہ بتاتا ہوں میں ٹرابل کرتا ہوں ٹرسٹ می دہ مومنٹ ہم آتے ہیں میں جو میری ڈیسٹینیشنز ہوتی ہیں میں واشنگٹن سے آ رہا ہوں اسٹنبول سے آ رہا ہوں یا لیٹس سی یورپ سے آ رہا ہوں یہاں کی میڈل ایسٹ میں ادھر ادھر گھوم رہا ہوں جو جہاز ڈبائی سے ابو دبی سے پاکستان آتے ہیں وہ بڑے چھوٹے جہاز ہوتے ہیں ذرا مزہ نہیں آ رہا تھا